سیم کلر سیپیج الکلی یہ تقریباً ہر بیلڈنگ میں کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم ہوتی ہے اور وقتاً فقتاً رنگ کی کمپنیاں بھی آپ کو مختلف کیمیکلز بتا رہی ہوتی ہیں یا مارکیٹ میں یوکیوب پہ آپ مختلف چینلز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کا سیم یا کلر بلکل ختم ہو جائے گا آج جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے تقریباً پانچ سال مختلف جگہوں پر تجربہ کرنے کے بعد بقائدہ ایک آگاہی ویڈیو آپ کو دی جا رہی ہے اس میں جو بنیادی چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیم یا کلر یہ سمجھ لیں ایک طرح سے کینسر ہے دیوار کا اور اس کی بھی جڑیں ہوتی ہیں اور یہ کمزور جگہ سے نکلتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کمروں میں ایک فٹ تک ڈیڑھ فٹ تک ٹائل لگوا دیں یا چار فٹ تک ٹائل لگوا دیں تو یہ اس کے اوپر نکل آتا ہے اس کا مقصد یہ چل رہا ہے اور جہاں سے اس کو کمزور جگہ ملتی ہے یہ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کمرے میں تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ تک دو دو فٹ تک مختلف جگہوں پہ آپ کو سیپج نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو سائیڈ پہ سکیٹنگ آپ کی لگیوی ہوتی ہے دیوار پہ لیکن آپ ہماری ٹیم کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں جو پروفیشنلی اس کو بہترین طریقے سے کر دے چیئے اس کٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف کٹنا ہے جو اس کے نیچے اینٹ ہوگی اسے ہم نے نہیں کٹنا گرائنڈر سے کٹ لگایا دوری سے نشان لگا کے اس میں ہم پلاسٹک کی ایک جالی لگائیں گے وہ جالی آپ نے سب سے پہلے مارکیٹ سے سائز اس کا چیک کر لینا ہے کہ ہم نے کس سائز کی یہ جالی استعمال کرنی ہے تاکہ آپ اس کو مقابل کریں یہ دیکھیں آپ کے گرائنڈر اب نہیں استعمال کیا جارہا بلکہ ہتوڑی اور چھینی استعمال کی جارہی ہے یہ ہماری پروفیشنل ٹیم کے کارکو نے جو اب پلاسٹر کا کٹ لگ گیا ہے لیکن اس کے ٹکڑوں کو ہتوڑی اور چھینی کے ساتھ نکالا جارہا ہے یہ اب آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کٹ ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور بہت پروفیشنل طریقے سے لگا ہے کہ پلاسٹر خراب نہیں ہوا اور یہ سیم دیکھیں کہاں تک آپ کو سیپیج الکلی کی پرابلم نظر آ رہی ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو فٹ تک یہ ہے اب ٹیکنیکلی اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایک گیس ہے ہم یہ گیس نکلنے کے لیے نیچے جگہ چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ جب ہماری جالی لگ جائے گی تو جالی کے سراخوں میں سے ہوا نکلتی رہے گی اور وہ پھر گیس اوپر کی طرف نہیں جائے گی سیپیج اوپر کی طرف نہیں جائے گی الکلی کی آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی کمرے کی حالت یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں کہاں تک سیپیج ہے اب یہ انشاءاللہ تعالی بلکل ٹھیک ختم ہو جائے گی یہ یہاں سے یہ دیکھیں آپ یہ جالی لگائی جا رہی ہے جالی لگانے کے دو طریقے ہیں ایک ہی ہے کہ آپ اس کو سٹیل کیل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہ پلاسٹک کی جالی ہے آپ کو یہ مختلف طرح کی مل جاتی ہیں سمنٹ والی بھی مل جاتی ہے لیکن پلاسٹک کو یہ جالی لگانے کا فائزہ یہ ہے کنائی جاتی ہے اور آسانے سے لگ جاتی ہے اور ملاسک کیلت میں مل جاتی ہے آپ اس کو سٹیل کیل کے ساتھ بھی لگاتے ہیں لیکن ہم بہترین کام کرنے کے لیے ریل سے پہلے دیوار میں سوراخ کرتے ہیں اینٹ میں اس کے بعد اس میں پلاسٹک کی گٹی استعمال کرتے ہیں اور اس میں پھر نٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کو پیچکس کے ساتھ ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب طرف کٹ لگا ہوئے اور اب ہم جالی لگانے کا عمل شروع کر رہے ہیں باقی آپ کوئی بھی جو کیمیکل استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جالی لٹ کے ساتھ اس میں ٹائٹ کی جا رہی ہے اور باقی آگئے آپ کو نیت نظر آ رہی ہے لیکن بہترین طریقے سے پلسٹر کو کٹا گیا ہے آپ کو کہیں جگہ جگہ سے وہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً چار خود تک آپ کو سیم کی شکایت نظر آ رہی ہوگی سیپیج کی، الکلی کی اور اس طریقے کار میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے آپ کوئی بھی پرائمر استعمال کرتے ہیں یا تیزاب استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور ٹروٹکا یا کیمیکل استعمال کرتے ہیں وہ نومبر، دسمبر، جنوری کے مہینوں میں آپ کو بہت زیادہ زور سے وہاں سے سیم الکلی اور سیپیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جالی لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بارہ مہینے یہاں سے ہوا خارج ہوتی رہے گی اور وہ اس گیس اوپر کی طرف اکریباً پھوڑی سیگا پہ رہے گی